آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے انڈیا کے پاکستان اور چین سے تعلقات تو پہلے ہی خراب ہیں لیکن مالدی سری لنکا یہاں تک کہ بنگلہ دیش جیسے دوست ملک میں بھی انڈیا کے خلاف مہم یہ ہو کیا رہا ہے انڈیا کے اپنے تقریباً سارے ہی ہمسائے ممالک سے کھٹ پٹ چل رہی ہے ایسا کیوں ہے اور کیا انڈیا کو اس سے نقصان پہنچے گا انڈیا خطے میں طاقت کی دھاگ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اس کا جواب دے رہا ہے لیکن سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا کس کس ہمسائے کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے اور وہاں کیا ریاکشن ہے بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ تو کوئی تناو نہیں لیکن ملک میں انٹی انڈیا مظاہرے سے پتا چلتا ہے کہ وہاں عوام میں بہت خوصہ ہے مالدیب میں بھی انڈیا آٹ کیمپین زور پکڑ رہی ہے اور وہاں وزیراعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی سرزمین پر کوئی بھی انڈیا فوجی یونیفارم یا بغیر یونیفارم کے نہیں رہے گا انڈیا نے اس پر مالدیب کو دی جانے والی امداد کی بات کر کے اپنا رد عمل دیا کچھ اسی قسم کا جھگڑا سری لنکا کے ساتھ ایک ویران جزیرے کے بارے میں ہو رہا ہے موڈی حکومت کا کہنا ہے کہ انڈرا گاندی کی کانگریس حکومت نے جزیرہ سری لنکا کو دے کر ایک فاش خلطی کی تھی there has been a lot of debate on social media about indian prime minister narendra modi's comments on the ownership of kachatiw island which was gifted to sri lanka by the former indian prime minister indira gandhi the sri lankan government would not comment on it however foreign minister ali sabr has insisted that the island belongs to sri lanka and the status quo would remain india بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کی مکمل حمایت کرتا ہے لیکن وہاں کی عوام اس ہی حمایت کی وجہ سے ناراض ہے لیکن ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ india کی اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں موڈی حکومت کے دور میں policy اور روئیے میں کیا بدلہ ہے india کی وضاعت خارجہ ماضی میں شاید ہی کبھی اتنی active رہی ہو جتنی پچھلے کچھ سالوں میں رہی ہے موڈی حکومت نے ماضی کی حکومتوں کے برقص ایک aggressive اور بہت حد تک ایک آزادانہ foreign policy اختیار کی ہے ایک طرف امریکہ اور یورپ سے اس کے بہترین تعلقات ہیں تو دوسری جانب روس سے بھی اس نے اپنے بہترین تعلقات برقلا رکھتے ہیں india کی foreign policy کا focus مغربی طاقتوں سے بہتر تعلقات لگتے ہیں تو کیا پھر اپنے قریبی ہمسائیوں سے بہتر تعلقات کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو logic کی بات ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں رہ کے پڑوسیوں سے بیہر نہیں کر سکتے کیونکہ جو دوست اگر بہت دور ہے وہ آپ کی مدد کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا اگر آپ کے سارے پڑوسی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ تو counter productive ہے اس سے india کا ایکچلی اپنے ہی neighborhood میں دھیرے دھیرے india irrelevant ہوتا جا رہا ہے india کی ساکھ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ساکھ دب دبا وہ اپنے ہی neighborhood میں کام ہوتا جا رہا ہے اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم جو باقی دوسرے ملکوں کے ساتھ بات چیز کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے محلے میں ہماری اوقات کیا ہے دوسرے ملک اس بات کو نوٹس کرتے ہیں کہ کسی ملک کے اپنے پڑوسیوں سے کیسے تعلقات ہیں لیکن کیا india کو اس کی پرواہ ہے پڑوسی ملکوں سے خراب ہوتے تعلقات پر انڈیا میں کوئی خاص تشویش نہیں ہے موڈی حکومت کا کہنا ہے کہ انڈیا اب پہلے جیسا کمزور ملک نہیں رہ گیا ہے اب اس کی طاقت پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے ملک کے عوام اس policy سے بہت خوش ہے انہیں لگتا ہے کہ موڈی نے دنیا میں انڈیا کا نام بہت ہونچا کر دیا ہے یعنی بی جے پی گورنمنٹ کی calculation ہے کہ اسے اڈوز پڑوس کے ملکوں کی ناراضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شاید اس کا domestically فائدہ بھی ہے انڈین سوسائیٹی کے ایک section میں شاید اس سے پارٹی کی popularity بڑھے لیکن کیا ہر کوئی اس policy سے متفق ہے ایک perception بنایا ہے لوگوں کے دلوں میں گاؤں گاؤں کے اندر اور شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں گاؤں میں ایسے تپکے کے اندر جو بہت نیچے تپکے کا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ موڈی نے دنیا میں رول کیا مطلب موڈی کی چلتی ہے کوئی آخری دکھا سکتا ہمیں ہم جو ہے ان کو مو توڑ جواب دیتے ہیں تو یہ جو perception ہے یہ پڑوسی ملکوں کی ثروہی آیا ہے پاکستان ہویا بنگلہ دیش شریلنکا سب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں آپ کہیں نہ کہیں ہمیں پتا ہے کہ ان کے ریاکشن کا ہم پہ کوئی بہت بڑا ویسا اثر نہیں ہو سکتا صرف ایک وہ ڈائلاغ چلتا رہے چلتا رہے بٹ اس کا جو فائدہ یہاں پر جنتہ کے بیچ ہو رہا ہے جو ایک لارجن دن لائف ایمیج ہے وہ یہی سے بن رہی ہے موڈی گورنمنٹ جو ہے بسیکلی وہ ایونٹ منجمنٹ اور پی آر منجمنٹ میں بہت ماہر ہے تو وہ کیا کرتی ہے کسی بھی چیز کو انڈین ڈومیسٹک ہوتا ہے تو وکاس میں اس کو ریپ کر دیتی ہے باہر کچھ ہو رہا ہے تو وہ ٹویٹر اور ٹی وی کے ذریعے وش گروہ کے ورڈ میں وہ ریپ کر دیتی ہے یعنی فورن پالیسی لیول کے علاوہ ان جھگڑوں سے کس قسم کا سوشل میڈیا ایمیج بنتا ہے یہ بھی کیلکیلیشن کا حصہ ہو سکتا ہے دوسری جارب سوشل میڈیا پر ہی کچھ لوگ ان کنٹرویسیز کو ایک مختلف نظریہ سے دیکھتے ہیں شیران ٹرپارٹی نے ایکسپر لکھا کہ سری لنکا کے ساتھ جزیرے کا تنازہ سیاسی ہاتھیار بنتا جا رہا ہے اس سے کچھ ووٹر متاثر ہو جائیں گے لیکن اس کے لانگ ٹرم اثرات کو دیکھنا ہوگا کانگریس کے رہنما پیچ ادمبرم نے کہا کہ یہ ایشیو منفیکچر کیا گیا ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ وزیراعظم موڈی کو آٹھ سال بعد اس جزیرے کا پتہ چلا ہے انڈیا کے وزیر دفاع راجنات سنگھ کے پاکستان میں گھس کر کاروائی کی دھنکی پر پاکستانی سینیٹر مشاہد حسین نے لکھا کہ انڈیا کی حمد اور دلیری دیکھیں کہ کینیڈا اور امریکہ کے الزامات کے بعد اب وہ پاکستان میں ریاستی دہشتگردی کرنے کا آدھا کر رہا ہے یہ سب سن کر ایک آبویس سا سوال بنتا ہے کہ کیا انڈیا کو احساس ہے اور اس سے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انڈیا کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کے پروسی ملکوں سے اس کے رشتے خراب ہو رہے ہیں مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جتنا کچھ کر رہے ہیں پروسی ملکوں کے لیے اس سے زیادہ وہ کرنا نہیں چاہتا ہے نہ کر سکتا ہے ہماری سب سے بڑی اس وقت جو چالنج ہے پروس میں وہ ہے چائنہ جو کی اتنی زبردست طریقے سے ہمارے پروسی ملکوں کے ساتھ اپنے رشتے بہتر کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کمپٹیشن میں انڈیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے جو وہ ابھی کر رہا ہے ہماری فورن پالسی جو ہے اس وقت ایک مثال اگر میں دوں گی تو گھبارے کی طرح سے ہے یہ زمین میں اس کی جڑے بہت کمزور ہیں کیونکہ ہم ہسٹری کے غلط سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق شاید اس وقت انڈیا کا فوکس ریجن سے آگے بڑی طاقتوں پر ہے جن میں بہت سے ہر صورت میں چائنہ کے بڑتے انفلوینس کو کم کرنا چاہتے ہیں اب تک ریجن میں ایک اُبھرتی طاقت کا ایمج انڈیا میں ڈومیسٹیکلی ووٹ بینک کو متاثر کرنے کے لیے فائدہ مند رہا ہے لیکن انڈیا کو اپنے انٹرنیشنل ایمج کے لیے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت پڑے گی لے دے کر بات چائنہ کے انفلوینس پر آتی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمسائیوں کے ساتھ تلخ رشتے کیانٹر پروڈکٹف ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واتسائپ فیس بک ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں